پاکستانی دیکھنے کی ضرورت ہے طاقت کے طور پر سامنے آ تو رہا ہے لیکن بھارت ہمارا ایک بڑا حریف ہے معیشت کے حوالے سے بھی اور دنیا کی بڑی منڈی سمجھا جاتا ہے بھارت ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ خارجہ سطح کے مذاکرات کرنے کا راضی نہیں ہے بھارت ہمارے ساتھ پانی کے جو آبی مسائل ہیں جو سنتاس معاہدہ ہے اس پر پوری طرح سے عمل درامت نہیں کا را ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت جو ہے کشمیر کے اندر آئے روز کوئی ہفتہ ایسا کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے بھارت کے ساتھ جو ہے ہم نے صرف کشمیر کو سامنے رکھ کر باقی دیگر مسئلوں پر بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور گوارہ ہی نہیں کیا اپنی شان کے خلاف سمجھا ٹھیک ہے جو دیسے دیگے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پاکستان کو جس میں سے ایک بڑا مسئلہ ابھی جا رہیت بھی ہے اور جب بھی مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں بھارت کی جانب سے پانی کھولا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیکڑوں ایکر جو ارازی ہے وہ پاکستان کی ذریعہ ارازی زیر آب آ جاتی ہے کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے عربوں کا نقصان ہوتا ہے ہزاروں لوگ بے گھر ہوتے ہیں اب سیکڑوں افراد جو ہے وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں سو بھارت کی جانب سے دہشتگردی کے جو اناثر ہیں افغانستان کو جس طرح وہ شامل کر رہا ہے پاکستان کے سرحدوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے وہ بھی قابل دید ہے اور اس کے بعد کابل درائے کابل پر بھارت جس طرح آبی جاریت کر رہا ہے اور ڈیم بنوارا ہے افغانستان کے ساتھ مل کر تو یہ باتیں یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں ان پر ہم اپنے ماہر جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان سے بھی رائے لینے کی کوشش کریں گے بات کرنے کی کوشش کریں گے میں واپس آتا ہوں بھارت اور پاکستان کے ایک ریلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس پہ اس سے ساری صورتحال پہ بات ہے پاکستان کی جانب سے امن کا پیغام جا رہا ہے اور پاکستان کی جانب سے ہی امن کا پیغام ہمیشہ جاتا ہے اور بھارت جو ہے وہ تو سیکٹری سطح کے مذاکرات کرنے پہ راضی نہیں ہے ہمارے سطح بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہی تو سارا مسئلہ ہے جب سے پرامیشن موڑی آئے ہیں تو انہوں نے تو بلکل پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا جارہانہ ان کے جو ہے وہ اپروچ رہی ہے اسے کوئی نہیں ہوتا پاکستان میں تو اوور آر پاکستان کے عوام پاکستان کے پلٹیکل لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ سب کا یہی ہے کہ ایک کومن سوچ ہے کہ جناب ہم نے خطے میں تمام اپنے ہمسائیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے اچھے تعلقات رکھنے ہیں کہ اس میں سب کی بہتری سیمی ہے دیکھیں یہ بڑی اچھی خواہش ہے اور ہم پاکستانی عوام بھی دنیا بھر کی عوام امن جو ہے وہ چاہتی ہے لیکن یہ دیکھ میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بار سویلین جو ہمارا ادارہ ہے پارلیمنٹ اس کے نمائندگان کی جانب سے یعنی حکومت کی جانب سے یہ میسیج سامنے آیا ہے کہ پاک فوج بھی امن چاہتی ہے بھارت کے ساتھ امن مذاکرات ہونے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج نے ہمیشہ خطے میں اور دنیا میں امن کے لیے کام کیا ہے تاریخی کام کیا ہے لیکن فواد چوہدری کی پریس بریفنگ آپ نے سنی ہوگی انہوں نے یہ ایک پیغام دیا ہے اور اس کی ٹائمنگ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ چھ ستمبر کے فوراں بعد یہ میسیج آیا دیکھیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو فواد چوہدری صاحب دیکھا ہے یہ تو کافی پہلے بھی پاکستان کے آر وی چیف جو ہیں وہ اس بات کا ایادہ کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے لیکن ہماری جو دوسری گورنمنٹس تھیں جیسے نواز شریف صاحب کی اکومت تھی انہوں نے تو کبھی فوج کو کریڈٹ نہیں دیا نا اس طرح کا نہیں وہ آپ کی بات صحیح اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب ایک بات تو بڑی کلیل سامنے آگئی یہ ہے کہ نہ صرف ایک پیٹے بلکہ یہ ایک لائن پر ہیں سب اکٹھے سیول اور آسکری کیابیت اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت سٹرانگ میسیج آتا ہے انڈیا کو بھی کہ پاکستان کی جو ٹاپ سیول ملٹری لیڈیشپ ہے انڈیا کے ساتھ امن کے حوالے سے وہ بلکل ان کا جو موقف ہے وہ ایک ہے اور لیکن میں آپ کو بھی بتا دوں کہ میرا نہیں خواہل ہے کہ پرائمیسٹر موڑی جو ہے وہ اپنا ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے ان کی طرح سے کوئی مصبت ابھی تک جواب نہیں آیا اور نہ جواب آئے گا پاکستان کی جان میں سے میسیج اس وقت بھی گیا ہے جب پومپیو کو ایک واضح ہم نے جس طرح کل عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان اب مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اور پومپیو یہاں سے سیدھا روانہ ہوئے بھارت اور بھارت جا کے انہوں نے جس طرح کی آفرز کی جو ان سے دفاعی علات کی آفرز کی ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں آپ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مودی ایسا کام نہیں کرے گا لیکن الیکشن ڈیز بھی ہیں انڈیا کی پولیٹکس بھی چینج ہو رہی ہے تو ایسے میں انڈیا کی خارجہ پولیسی کے لیے بھی کیا یہ کڑا امتحان نہیں ہوگا دیکھیں جب تک الیکشن کی جنرل الیکشن اگلیہ سال ہو رہے ہیں اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ پرائیم ارشن موڈی دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ پچھلے پانس سال بہت کاریم ارشن موڈی جو ہے وہ کافی ان کی مقبولیت میں بہت کم ہی آئی ہے میں یہ سمعتا ہوں کہ انڈیا میں اگلیہ سال جنرل الیکشنز ہونے کے بعد اگر ایک نئی قیادت وہاں پہ آتی ہے اگر مثال کے طور کانگریس آتی ہے اگر ہوا کا روح بدہ جاتا ہے وہاں پہ تو پھر شاید ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانگریس ہو یا بی جی پی ہو بی جی پی ہو یا بی جی پی ہو کوئی بھی ہو ہمیشہ کشمیر کو منس کر کے وہ ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں اب کیا پاکستان کشمیر کے بغیر مذاکرات کرنے پہ راضی ہو جائے گا